ہلو دوستو کشے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوتھ قیدے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انجن سٹوکر کے بارے میں یعنی انجن بریک کے بارے میں بات کریں گے انجن بریک کیسے کام کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کے جو شکنل آرہا ہے رسپورڈ کے اوپر لیکن آپ کا انجن بریکر کام نہیں کر رہا ہے اب میں اس کا یوز کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ اس کو یوز کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا اس کے بارے میں ہمیں زانکاری ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس سٹوپر ہمارا جو کہ انجن سٹوپر ہوتا ہے جو کہ انجن بریکر بھی اسے بولتے ہیں آپ جس کو آپ جیسے اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انجن ہوتا ہے وہ ایک سپیٹ کے اوپر جاکے وہ لوک ہو جاتا ہے جیسے دس کی سپیٹ یا بیس کی یا تیس کی سپیٹ کے اوپر جاکے لوک ہو جاتا ہے اس کا جب ہم use کرتے ہیں اس کا use ہوتا ہے ڈھلان کے اوپر جب ہم اوپر سے گاڑی کو نیچے کی اور لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر ہم break paddle کریں گے تو آگ لگنے کے ہمارے زیادہ chances ہوتے ہیں اس چگہ پہ ہمیں use کرنا ہوتا ہے engine breaker یعنی engine stopper use کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری روڈوں کے سڑکوں کے اوپر جو ہوتے سائن بورڈ لگنے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے low gear مطلب آپ گئر کے گھاڑی اتاریں کیونکہ بہت سا جب engine stopper نہیں تھا تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے جو heavy وہن ہوتے ہیں جو truck ہوتے تھے ہمارے اس کو گئر کے سارے اتارتے تھے کیونکہ آج میں اس بھی جو میں بات کرنا ہے engine breaker کے بارے میں engine breaker کا جو معین کام تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ جیسے دیکھیں گے جو engine breaker ہوتا ہے اس کا مہین ہوتا ہے وائرنگ آپ وائرنگ اگر ایکٹرس مرسیٹیز بینچ میں دیکھیں گے تو ایکس 3.2 بن پر تین تار ہوتے ہیں اور وہی تینوں تار ہمارے چلے جاتے ہیں سیدھا جو ہمارے solonide bulp ہوتا ہے engine کا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اگر آپ کبھی بھی اس کے اندر voltage check کریں گے تو 24 bolt آپ کو so کرے گا 24 bolt 25 bolt engine break کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو silencer ہوتا یعنی جو آپ کا output جو خراب کیا اس کو باہر نکالتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک اس کو پر ایک pump لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے ایک جو ہمارا pump ہوتا ہے ایک ڈھولکی کے طور پر ہمارے silencer کو جو ہے بند کر دیتا ہے اس گاڑی میں کیا ہے اس گاڑی میں سب کچھ نیا ڈلنے کے بعد بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو کام نہیں کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو یہ کام بہت ضروری کرنا کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے دوسرا پارٹ ہے آپ دیکھیں کیونکہ بندے نے سب کچھ نیا ڈال دیا لیکن گاڑی کا break stopper engine stopper کام نہیں کر رہا ہے کیا پرومی سے اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی آپ نے اگر ایک clutch کے مطلب گئر کے ریلیٹر ہے کلچ کے ریلیٹر کوئی بھی کام کیا اس کے بعد کیا گیا کام کرنا ضروری ہے کیوں اسٹاپر بند ہو گیا اسٹاپر جو ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ایف آر سے کنیکٹ ہوتا ہے ایف آر جو ہمارا ہوتا ہے ڈرائیبر کنٹرول یونٹ ہوتا اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے اور جو ہمارا گیر رہتا ہے وہ بھی ہمارا ایف آر سے کنیکٹ رہتا ہے سیدھا ڈرائیبر کنٹرول یونٹ سے اگر ہم نے گیر کے لیٹر مطلب کوئی بھی کام کیا یا کوئی بھی فیس ہوتا رہا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا بات ضروری ہے جیسے کہ یہ بہت ایپورٹن بات ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے آپ نے دیکھا لائٹ آرہی بٹ ہمارا جو اسٹاپر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے کسی میں دو رہتے ہیں کسی میں ایک رہتا ہے اور کسی میں پانچ رہتے ہیں اسٹاپر ہے موڈل کے حساب سے یہ ویڈیو ہمارے چاہیں آپ کے اٹومیٹک گاڑی ہو یا اٹومیٹک گاڑی ہو یا آپ کے آئی جی یا سایا گیر کی ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے تو گیر کے سمبندی تھے تو پہلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے گاڑی کو بند کریں گے اور یہ ان جا رہا ہے اس کا انتجار کریں گے جیسے ان جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے گاڑی کو کرنا ہے ریسٹ ریسٹ کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ جو دونوں بٹن ہوتا ہے اس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی بنا رکھا ہے یہ دونوں بٹن کو ہمیں پس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے اگنیسن سوچ کو جو ہے آن کر دیں گے اگنیسن سوچ کو آن کیا ہوا ہے اب یہ ہمارے جو برمجہ جو گیا ریسٹ ہوتا وہ ہو رہا ہے یہ اٹومیٹک گاڑی کا ہے جیسے یہ نہ آئے گا ہمیں گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے انتظار کریں گے یہ نہ آیا تو میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا ہے جس جس طرح سے آواز آ رہی ہے آپ کو انتظار کرنا ہے یہ گیر کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے ریسٹ کرنا بہت ضروری چاہے آپ نے کلش پوٹر کا کام کیا ہو یا آپ نے گیر کے کلش پلیٹ کا کام کیا ہو یا آپ نے خوکسی کا کام کیا ہو یا کمپورٹر کا کام یا نہیں کلش سرمندی کوئی بھی کام اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ آپ کا کام کرے گئی ہے جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا گیر کو میں نے ریسٹ کیا جو کہ اچھے سے ریسٹ ہو گیا کوئی بھی ایرال میسیج نہیں آیا ابھی اس کے بعد ہم نے ڈرائیور کو بھی حصہ کیا آپ چیک کرکے ہیں تو ابھی چیک کرکے ہیں الحمدللہ کام کرنا چالو کر دیا ہے انجن اسٹاپر جو ہے کام کرنے لگا ہے تو بہت اچھی بات اگر آپ بھی اس کے دن کوئی بھی دیکھتا ہے تو پہلے گیر کو ریسٹ کریں بہت سے بھائیوں کا شوال ہوگا کہ انجن اسٹاپر کا انجن بریک کا گیر کے ساتھ کیا شمبند ہے انجن اسٹاپر اور اب بریک کا بہت ہی زیادہ گہرہ شمبند ہے آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا جو انجن اسٹاپر کی جو سمجھ سے ہے وہ دور ہو جائے گی اگر آپ کا بائرنگ کا کوئی ہے